مارچ ٹوانی سیکس ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو جلسے کی چاند رات جنرل سیکریٹری پی ٹی آئے پیڈرل منسٹر حسد ہمارے ہمارے ساتھ ہیں پھر کیا کہیں گے کیا لگ رہا ہے آج کا ماحول دیکھیں سر باہل تو ادھر صرف یہاں نہیں ہے باہل اس وقت پورے پاکستان میں چارج ہے میرے پاس تو تصویریں آ رہی ہیں ویڈیوز آ رہے ہیں سارے پاکستان سے تو مجھے تو اس وقت پریشانی یہاں پہ آگے جو سب سے بڑی پریشانی میں نے بھی آمیر قیانی کو فون کیا ہے کہ ادھر مخلوق کی طرف فٹ کیسے آئے جتنا بندہ ہے اس وقت پاکستان سے آ رہا ہے یہاں پہ ہمیں مجھے تو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ سارے یہ فٹ کی طرف دیں گے اچھا یہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ٹین ٹو ٹویلیس کا جو ٹرن اراؤنڈ ہے سپورٹ پی ٹی آئی کا ووٹر پڑا لکھا بوٹر ہے جب آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی کارکردگی کے اوپر ایبسولوٹ سٹینڈرز کی بنیاد کے اوپر اپنا تذیہ دے رہا ہوتا ہے جو اس کو ٹھیک نہیں لگتا وہ کرٹیسائز کرتا ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر غلام تھوڑی ہے ازاز ازاز ہے ان کا ہے جس وقت ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو وہ ایبسولوٹ چوئس نہیں ہوتی وہ ریلیٹیو چوئس ہوتی ہے جیسے ہی لوگوں کے سامنے مذلو رحمان زرداری اور نواز شریف کی شکلیں آئی ہیں تو پی ٹی آئی کا ووٹر جاگیا ہے میں اس دن مجھے بتایا نا اس نے عمران خان جو ہے عمران ریاض خان وہ کرنا تھا میرا انٹرویو اس نے کہا جی وہ تو پورٹ فولیو بن گئے فضلو رحمان صدر ہوگا پلانا شباز شریف وزیر آزم ہوگا اور بلاول وہ ہوگا پتری فورن ونسٹر کو کیا میں نے کہا تم نے اتنی بیانک پکچر کی چی ہے گھر پہ بیٹھے والے لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو گئے ایک بیانک پکچر کو دیکھ کے اوورسیز کا مجھے بتائے اتنا وہ مز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاشم ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے یہ جو ملا یہاں پہ لگ رہا ہے آپ اس کا انٹیگرل حصہ ہیں بہت سارے اوورسیز پاچسا نہیں آ رہے ہیں یہ جو رانے لیاز کھڑا ہوا ہے سامنے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو یہی سمجھیں گے کہ کل آپ تمہارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں رہی کیوں وچاند رات مبارک ہو آپ کو